اسلام علیکم جی سو لو فیڈیلٹی وائر فریمز اور اپنے کونسپٹ کے بعد ہم چیزوں کو مزید کلارٹی کی طرف لے کے چلتے ہیں اور یہاں پہ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ہم پہلے یوزر سے ریجسٹریشن کروائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو علاو کریں گے کہ وہ کسی بھی گھر میں جا کے اس کا کیو آر کوڈ سکان کر سکتا ہے اور جو آنر ہے اس کو بتا سکتا ہے کہ وہ کس پرپرس کے لیے اس کے دروازے پہ آیا ہے تو اب ریجسٹریشن کے لیے ہمیں کون کونسی انفرمیشن چاہیے تو اس کے لیے ہم نے ٹیم میٹنگز کی اور جو ہم نے یوزر ریسرچ کی اس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا یوزر کس طرح کا ہے اس کی کیا مشکلات ہیں تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو ریجسٹریشن ہے ہم اس میں کوئی پروفائل ایمیج نہیں لے رہے کوئی یوزر نیم نہیں اسے لیں گے اور جسٹ ہم اس کا نام لیں گے اس کا نام کیا ہے اس کے علاوہ اس کا جو فون نمبر ہے تو فون نمبر کے تھو ہم اس کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی مینٹین کر سکتے ہیں اپنی دیٹا بیس کے اندر اور اس کے علاوہ ہم اس کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فون نمبر پہ ہم ون ٹائم پاسورڈ اس کو OTP send کریں گے اور اس OTP کے تھو ہم اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں اور اس کو ریجسٹری کر سکتے ہیں so this is what we have decided تو یہاں پہ واپس ایکس ٹی میں آتے ہیں تو یہاں سے جا کے میں نے آرٹ بورٹ کرتا ہوں جیسا کہ یہاں سے ہم گوگل پکزل 3x اس کو کریئٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ جی ہم ریجسٹریشن کے لیے ہمیں دو ٹیکسٹ فیلز ریکوائیڈ ہیں ٹھیک ہے ایک ہمیں چاہیے اس کے نام کے لیے یوزر کا جو نیم ہے اور ایک ہمیں چاہیے اس کے فون نمبر کے لیے ٹیک ہے جی اور اس کے علاوہ باقی اس کے پاس ایک بٹن ہوگا اور اس بٹن کے تھو وہ لاغن کر سکتا ہے ریجسٹر کر سکتا ہے اپنے آپ کو ٹیک ہے جی اس کے علاوہ ہم اس کو گوگل کے تھو اور فیس بک کے تھو لاغن کرنے کی پرمیشن نہیں دے رہے بیکاوز وی ریلی وانٹ فون نمبر اور ہم اس کو ویریفی کرنا چاہ رہے ہیں ٹیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا کونسپٹ اس کا بن گیا اب یہاں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ اس کی سمجھ آ رہی ہے اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اپنے دوبارہ کونسپٹ کے اوپر اور یہاں سے ہم نے اس کا فون نمبر ویریفی کرنا ہے تو جب اپنا فون اینٹر کرے گا تو اس کے بعد اس کے پاس ایک اوٹی پی کوڈ آئے گا تو اس کو ہم لوگ کچھ اس طرح سے ڈیزائن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک بٹن ہوگا جس کو وہ پریس کر کے اس کو ویریفی کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس اگر ہم نیکسٹ دیکھیں تو once he is ریجسٹر تو اس کو ایک سکسیسفل کا میسج آئے گا تو ہم اس کو دوبارہ سے کاپی کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کو ایک میسج ڈسپلے کرتے ہیں تو میسج ڈسپلے کرنے کے لیے انہی شیپس کو یوز کریں گے اور صرف انڈیکیٹ کریں گے that some ٹیکسٹ is ریٹن اور اس ریٹن ٹیکسٹ کو ریڈ کر کے آگے پروسیڈ کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی اس بٹن کو نیچے لے جاتے ہیں یہ کچھ ٹیکسٹ ہم ڈسپلے کریں گے اور یہاں پہ اس کو ایک کوئی ٹک دکھا سکتے ہیں گرین ٹک کہ yes you have registered successfully ٹھیک ہے جی تو یہ جسٹ ہمارا ایک concept ہے خود understanding کے لیے اور کسی کو سمجھانے کے لیے تو یہ اس کی registration کا process ہو گیا اس کو ہم تھوڑا سا side پہ لے جاتے ہیں اور اس کے بعد when he is registered تو اس کے بعد ہم نے اس کو ایک جگہ دینی ہے جہاں سے وہ QR code scan کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم یہاں پہ ایک indication دیتے ہیں اپنے pen tool کو استعمال کرتے ہوئے کہ this is the place ٹھیک ہے جی اور اس کو copy کر لیتے ہیں اور جیسا کہ ہم illustrator میں چیزوں کو reflect کر تے تھے right click کر کے تو یہاں پہ اگر آپ right side پہ دیکھیں تو آپ کو دو options نظر آئیں گی this is the reflection horizontally or this is the vertically تو ہمیں اس کو horizontally reflect کرنا ہے اور ان دونوں کو دوبارہ copy کرتے ہیں ان کو نیچے لے کر آتے ہیں اور ان کو vertically ریجسٹر اس کو بلکل سیدھا بناتے ہیں اور یہاں پہ آکے ایک اور icon create کرتے ہیں that is the doorbell ringing تو جیسے notification icon ہوتا ہے ڈی ٹھیک ہے اور یہاں پہ وہ اس کا circle اسی کو ہم کر لیتے ہیں یہاں سے copy ctrl c کرتے ہیں اور x ڈی میں جا کے ctrl v کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو for example ہم کچھ اس طرح سے اپنی doorbell کو دکھانا چاہتے ہیں یا تو وہ message send کر لے یا پھر وہ doorbell ring کر لے اور یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹا سا text اس کو place کر سکتے ہیں کہ press the bell to ring ٹھیک ہے اور ایک چھوٹا سا اس کو hint دے سکتے ہیں کہ آپ نے doorbell کیسے ring کرنی ہے یا second concept اسی کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو دو ہی buttons دکھائیں اور دو buttons میں اسے پوچھ لیں that do you want to send a message or you want to ring the bell دونوں پہ ہم یہ لکھ لیں اب جیسے کہ اب یہ جو بھی concept ہے اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی images generate کریں اس کو save کریں اور اس کو users کے ساتھ test کریں اور اس کو explain کریں گے this is how the application is going to work اس کا reaction دیکھیں اس کے feedbacks لیں اور واپس آگے اس design کو improve کریں کیونکہ اس stage پہ design improve کرنا بہت آسان ہے اور جب ہم اس کو آگے سے آگے لے کے چلتے جائیں گے visual designs بنا لیں گے یا development process start کر دیں گے اس کے بعد changings کرنی بہت مشکل ہے تو اس stage پہ change کرنا is very easy is very cost effective اور آپ اپنا بہت سارا time save کر سکتے ہیں so this is how you can create the mid fidelity wireframes اور اپنے concept کو مزید refine کر سکتے ہیں اسی concept کو آگے لے کے چلیں گے next lesson میں so see you in the next lesson thank you so much